دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہو کہ ان دنوں والی ووڈ کے جو مسکلر ہلک ہے یعنی کہ بھئیہ ہمارے جان ابراہم اپنی آنے والی مچ اویٹڈ فلم یعنی کہ اٹیک کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جو کہ بھئیہ اپریل کے مہینے میں پہلے تاریخ کو سینیما گھر میں رولیز ہو جانے والی ہے اور بھائی اس فلم کے پہلے ٹریلر کے مادیم سے اس بات کی جانکاری تو ہم لوگوں کو دی جا چکی ہے کہ بھئیہ اس فلم کے مادیم سے ہمیں بھئیہ جان ابراہم کا سپر ہیرو والا اتار سینیما گھر میں دیکھنے کو ملے گا تو بھائی آج اس فلم کا ایک اور ٹریلر جاری کیا جا چکا ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ بھئیہ یہ فلم ایک تاریخ کو ہی سینیما گھر میں رولیز ہونے والی ہے تو بھائیہ اس فلم کو سینیما گھر میں رولیز کرنے سے پہلے اس بات کی جانکاری آڈینس کو دے دی جائے کہ بھئیہ ہماری سپر ہیرو کے پاس میں کیسی کیسی عدبت طاقتیں ہیں تو بھائی کیسا ہے اٹیک کا یہ دوسرا ٹریلر چلیے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس چھوڑے سے ریاکشن کے مادیم سے ہیلو فرینٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریاکشن جو کی جڑی بھی یا جان ابراہم کی آنے والی مچ اویٹڈ فلم یعنی کہ اٹیک کے دوسرے ٹریلر کے ریاکشن کے مادیم سے تو دوستو اٹیک کے پہلے ٹریلر کے مادیم سے تو اس بات کی جانکاری ہم لوگوں کو دی جا چکی تھی کہ بھی یا ایک درگھٹنا میں بوری طریقے سے گھائل ہو جاتے ہیں جان ابراہم اور اس کے بعد میں رکول پریٹ سنگھ جو ہیں وہ ان کو ایک سوپر ہیرو کے طور پر کنورٹ کر دیتی ہیں یعنی کہ ان کے اندر میں کئی سارے مسینوں کو لگا کر ان کے اندر میں ایک الگ ہی عدبت سکتی کا سنچار کر دیتی ہے رکول پریٹ سنگھ اور اس کے ساتھ ہی بھی یا یہ جو ہمارے مسکولر ہلک ہیں یعنی کہ جان ابراہم وہ ایک سوپر ہیرو کے طور پر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور بھائی اگر جان ابراہم اس فلم میں اپنا سوپر ہیرو والا اتار دکھائیں گے تو بھی یا یہ بات تو آڈینس کو بتانا بہت ہی ضروری تھی کہ بھی یا اس سوپر ہیرو کے پاس میں کیسی کیسی سکتیاں ہیں یعنی کہ بھی یا جان ابراہم جو ہیں وہ اپنے مسکولر بدن کے ساتھ ساتھ اپنے مسینی کرن والی سکتیوں کے مادیم سے گنڈوں کی ٹھکائی اور پٹائی کرتے نظر آئیں گے یعنی کہ جیسے یہ ٹرینر ہم لوگ کے سامنے شروع ہوتا اس کے ساتھ ہی ایک میوزک چالو ہوتا اور میوزک کے بیٹ کٹ کے ساتھ ہی جان ابراہم یا گنڈوں کو جان ابراہم کپروں کی طرح دھوتے نظر آ رہے یعنی کہ بھی یا فرسٹ بھی ڈھاک 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 اس طریقے سے وہ اٹھا پٹک پٹک کے سب کی دھولائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ بھی یا جان ابراہم کو بھی سنائی دی رہی ہے یعنی کہ ان کے انتر آتما کے اندر سے یہ آواز نکل لی اور وہ اس کو بولتے رہے جارہا ہے کہ بھئی یا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور وہ بھاگتے ہوئے ایک چھت پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کو یہ نردیش دیا جاتا ہے کہ یہاں سے ہمیں بچ کر نکلنا لیکن اس کے لئے تمہیں کودنا پڑے گا جان ابراہم کودنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اتنے اچائی سے کود جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا لیکن بھئی یا جو ان کو گائیڈ کر رہی ہے یعنی کہ رکول پریٹ سنگھ وہ ان کو فورس پولی وہاں سے کودوا دیتی ہے اور جان ابراہم کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ یہ بات جان ابراہم کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو سکتیاں ان کے اندر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ بھی وہ پہلی بار محسوس کر رہی ہے یعنی کہ جان ابراہم کے اندر کئی ساری عدود سکتیاں ہیں جو کہ ہالی وڈ کے فلموں میں ہوا کرتا ہے یعنی کہ ایونجرز کے ٹیم میں تو ایسا سپر ہیرو ہمیں وہ نے کئی بار دیکھا ہے لیکن یہ پہلی بار ہمیں والی وڈ کا سپر ہیرو دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ اب ہمارے انڈیا کو بچانی کے لئے بھی ایک اور نیا سپر ہیرو تیار ہو چکا ہے جان ابراہم کے روپ میں اور بھائی نو ڈاؤٹ ٹریلر یہ جو سیکنڈ والا یہ بہت ہی پیسی ہے بہت ہی زبردست ہے اور اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ہم تو یہی بات کہیں گے کہ یہ اٹیک میں آپ کو ایک سیمپل سٹوری کے ساتھ بہترین ایکشن دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو جان ابراہم کا سپر ہیرو والا اوطار دیکھنے کو ملے گا جو کئی سکتیوں سے لیس ہے اور اپنے دیش کو آتنگوادیوں سے گنڈوں سے اپرادیوں سے بچانے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے تو دوستو یہ تو بس ایک جھلک ہے ابھی تو شو شروع ہونے والا ہے جان ابراہم کا ایک اپرائل کو دوستو نو ڈاؤٹ ٹریلر بہت ہی ساندار ہے اور بھائیس ٹریلر کو جس طریقے سے ہم لوگ کے سامنے رکھا گیا اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہی کہیں گے ایک سوپر ہیرو کی ٹریلر کو اسی طریقے سے رکھنا چاہیے آڈینس کے سامنے میں اور نو ڈاؤٹ بھی یا جان ابراہم کی سوطار کو دہینے کے بعد میں تو یہ بات آپ لوگوں سے 101% کہوں گا کہ بھی یا یہ فلم جب باکس آفیس پر آئے گی تو نو ڈاؤٹ بھی یا پبلک کا دل جیتنے والی ہے تو دوستو آپ اپنے کمیڈی کے مادم سے مروح دائی گا کہ آپ کو جان ابراہم کی آنے والی اس فلم یعنی کہ اٹیک کا یہ دوسرا ٹریلر کیسا لگا بھی یا انتر آتما سے آپ کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں جیسے جان ابراہم کی انتر آتما سے آواز آ رہی ہے کہ بھی یا ان کو کودی مارنا ہے گنڈوں کی ٹھکائی پٹائی کرنا ہے ویسے ہی آپ کی انتر آتما سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اس ٹریلر کو دیکھنے پاس ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم باکس آفیس پر آکر بھی یا دھمال مچائے گی اپنے کمیڈی کے باتے بھی سن بھی در مدائی گا تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل وار انڈیکشن کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بل آئیکن کو جور دبائیے گا